روس اور یکرین کے بیچ رشتے سب سے تلق ستتی میں ہیں کبھی بھی کسی بھی بخت یودھ کی شروعات ہو سکتی ہے جہاں پر توپ اور ٹانک سے لے کر ویدونسک مسائلیں تینات ہیں وہاں ٹی وی نائن بھارت ورش کی ٹیم موجود ہے یودھ کی آشنکاؤں کے بیچ جان جوکم میں ڈال کر ٹی وی نائن بھارت ورش کے جعباز رپورٹر وار زون میں گھوم رہے ہیں سب سے پہلے سب سے سٹیک تصویر آپ تک پہنچا رہے ہیں یکرین کی راجدھانی کیو سے دیکھئے سب سے لیٹسٹ رپورٹ دنیا کے جس کونے میں ویدونسک یودھ کی آشنکاؤں درا رہی ہے جو زمین مہاشکتیوں کے بارودی ٹکراؤ کا سینٹر بنتی جا رہی ہے اس وار زون میں اس وقت موجود ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش کی ٹیم جس یکرین پر روس کی ٹیڑھی نظر ہے وہاں ہمارے رپورٹر موجود ہیں جس کے ساتھ سپر پاور امریکہ کی اگوا ناٹو کھڑا ہے جہاں پر کبھی بھی جنگ کی شروعات کا خوف پسرا ہے جہاں کبھی بھی استطی وزفوٹک ہو سکتی ہے وہاں سے پلپل کی خبر آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے سمواداتا ابشیک اور کیمرمن چیتن سلکتے یکرین میں ڈٹے ہوئے ہیں روس سے چنگ کی آشانکاؤں کے بیچ یکرین میں زبردست تیاری کی گئی ہے عام لوگوں کو ہتھیار دے کر ٹرینٹ کرنے والی سرکار نے اپنوں کی حفاظت کے لیے رازدھانی کیو میں زمین کے اندر سبوے کو بنکر میں تبدیل کر کوج کی طرح استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے انڈرگاؤنڈ سبوے ہے جو اطرح سے بوم شیلٹر یا یوں کہہ لیجے کہ بنکر کی طرح کام کرے گا کسی بھی پاسبل سٹرائک کی صورت میں اور یہ جو تیار کیا گیا ہے اس کی مجبوتی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو اگر کوئی ایسے سٹرائک ہوتی ہے تو ان جگہوں پر جو ناغرک آ کر کے سرکشہ کے لیے رکیں گے ان کو وہ کہیں زیادہ سیف رہیں گے بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں بجائے اس کے وہ اپنے جو ریزیڈنسیل جو ان کی پرمائسز ہیں یا آفیسز ہیں وہاں رہیں جو کشیاتک میدان ہے یہاں کا اتحاسک جو یہاں کی آزادی کا پرتیخ ہے اس کے پاس یہاں پر میدان میٹرو ہے جہاں ہم اس سے میں آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے یہ میدان میٹرو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ ہم پہنچ گئے ہیں اس سمیں میدان میٹرو یہاں کی یہ مشہور میٹرو ہے اور یہ اس کا راستہ ہے اس کے اندر بھی جو انڈرگاؤنڈ اسپیس ہے وہاں پر بھی سرکشہ کے لحاظ سے لوگ وہاں پر جا کر کے وہاں پر رہ سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے تیاریاں ہیں یہاں کے سبوے یہاں کے میٹروز کے اندر جو بھی انڈرگاؤنڈ اسپیس ہے اس کو سرکشہ کے لیے یہاں کے ناغرکوں کی کسی بھی پاسبل سٹرائک کی صورت میں استعمال کی جانے کی پوری تیاری ہے پوری تیاری کے ساتھ روسی سینا سرحد پر ڈٹی ہے اپنے سے کئی گناہ زیادہ طاقتور پتن آرمی کو مکمل جواب دینے کے لیے یوکرین کی سینا بھی ڈٹی ہے اور اپنی سینا کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یوکرین کی جنتہ سڑک پر ہے یوکرین کی رازدانی اس کے کرشیاتک میدان میں کھڑے ہیں یہ کرشیاتک میدان یہاں کا ایتیہاسک میدان ہے اور اس کو انڈیپینڈنس سکوائر بھی یہاں پر ہے یعنی کی آزادی کا پرتیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو یکرین بھاشا میں لکھا ہے یہ سولیڈیریٹی کی کہانی یہاں پر دھوڑھائی جاری ہے کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں کھڑے ہیں اور لوگ میں آپ کو پہلے انڈیپینڈنس سکوائر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر جو انڈیپینڈنس سکوائر ہے یعنی کی یہ سمپربتہ کا آزادی کا پرتیک ہے اور جب بھی دیش میں کسی کسی خطرے کی بات آتی ہے تو لوگ یہاں کھڑے ہوتے ہیں اپنی سولیڈیریٹری دکھانے کیلئے اور میں آپ کو تصویر اب یہاں دکھاتا ہوں دیکھیں لوگوں نے یہاں پر جو نیسنو فلیگ ہے لوگ جو ہے جھنڈے کو لپیٹ کر کے یہاں پر کھڑے ہیں اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے یہاں پر ہم کو یہی تصویر دکھائی پڑے گی ہمارے ساتھ میں کچھ یہاں پر دیکھئے کچھ بھارتی بھی یہاں پر ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں آپ تو بھارتی سٹوڈنٹ ہیں یہ جو کرشیاتک میدان اس کے بارے میں بتائیے یہاں پر جب بھی کچھ بڑا آئیوجن ہوتا ہے دیش کے لئے لوگ یہیں کھٹا ہوتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ لوگ کھٹا ہوتے ہیں جب بھی کوئی بھی فیشٹیوال آتا ہے یہ پورا یہی پہ چیل پہل بہت زیادہ ہوتی ہے اس ٹائم میں یہاں پہ بہت کم ہے چیل پہل جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس طرح سے کھٹا ہو رہے ہیں آج یکرین میں آپ جہاں راستی میں بھی دیکھا ہم لوگ نے میٹروں کے باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ آج جیسا کہ جل نیسکی نے ہمارے پریزیڈنٹ نے بولا ہے مطلب یکرینین پریزیڈنٹ نے کہ آج سب ہی یونیٹی ڈے منائیں گے سب کوئی کھٹا ہونا ہے اور یکرین کا فلیک لے کے ہم دکھائیں گے رشیہ کو ہم ایک چوٹے سارے کے یہاں کا جو اتیہاسک میدان ہے یہاں پر جسے کی کہتے ہیں سوتندرتہ کا اسمارک جسے کہتے ہیں جسے یہاں کی دیش کی آزادی کا پرتیق کہتے ہیں روس کے ویرود یکرین میں زبردست آقروش ہے یہ غصہ یکرین کی سنسد میں بھی پرلکشت ہوا دراصل روسی سنسد کے نچلے صدن نے پوروی یکرین میں دو روس سمرتھت الگ الگ شیطروں ڈونسک اور لہانسک پیپولز ریپبلک کو سوطندر دیش کے روپ میں مانتہ دینے کے لیے مددان کیا تھا یکرین کی پارلیمنٹ میں روسی فیصلے کے خلاف پرستاؤ پاس ہوا ہے یکرین میں کیو میں یہ کرشیاتک میدان جو ہے وہاں آپ پر دیکھئے آرمین بھاشا میں لکھایا آئی لب یکرین اور یہ جو راشتیتہ کی بھاؤنہ یہاں پر دکھائی پڑ رہی آج یکرین کی سنسد جسے ورخونا راڈا کہتے ہیں وہاں پر اس کی گون سنائی پڑی آج یہاں کے جو ایمپیج ہیں انہوں نے بھاری مددان کر کے روس کی سنسد کے پرستاؤ کے خلاف پرستاؤ پاس کیا ہے دراصل روس کی سنسد نے پرستاؤ پاس کیا گیا تھا کی جو دان باس علاقہ ہے یعنی کی دو ایسے علاقے ہیں یکرین کے جن کو جہاں پر کی ان الگاوازیوں کا پورا کبجہ ہے دب دبا ہے جنہیں روس سمرتن کرتا ہے ان کا نام ہے لگانش اور دانیتس روس کی سنسد نے کہا تھا کی روس کو ان دونوں کو مانتہ دے دینی چاہیے انڈیپینڈنٹ دیش کے طور پر یعنی کی یکرین کے جو دو حصے جہاں پر اب یکرین کا کنٹرول تو نہیں ہے لیکن وہ یکرین کے حصے ہیں یکرین لگاتار اس بات پر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہماری حصے ہیں روس کی سنسد یہ کہتی ہے کہ روس ان کو الگ دیش کا درجہ دے دیا اور اسی کے خلاف آج یہی پاس میں ہی یکرین کی سنسد ہے وہاں باقاعدہ ایمپیز نے مدان کیا اور مدان کر کے کہا ہے کہ یہ بلکل بھی ممکن نہیں ہے وہ ہمارا حصہ ہے اسے ستندراشتر کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے تو یہ ایک اور بڑا ڈیولپنٹ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور پھر یہاں کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر دیکھئے یہ جو ہے یہاں پر انڈیپنڈنس سکوائر یعنی آزادی کا پرتیک آپ اس کو دیکھ رہے ہیں سمبل ہے یہاں لوگ اکھٹا لگاتار ہو رہے ہیں ایک سولیڈارٹی دکھانے کے لیے یکرین کا یہ جو پورا لڑائی ہے سنگرش ہے اور آپ کو ہم تصویر دکھاتے ہیں یہ جو ٹائم اسکوائر ہے اس سمیں یہاں کی ٹائم کے مطابق گیارہ بس کر کے اٹھائیس منٹ ہوا ہے یہ جو ٹائم اسکوائر ہے سال دوہزار چودہ میں جب ریولوشن ہوئی تھی اس سمیں کے جو راشتبت یہاں پر تھے ان کے خلاف یہاں پر بڑا ویرود ہوا تھا اور اس سمیں بہت یہاں پر ہنسہ ہوئی تھی اس ہنسہ میں یہ پوری بلڈنگ بھوست ہو گئی تھی ٹائم اسکوائر اس بلڈنگ کو پھر سے تیار کیا گیا ہے اور یہ سب جو ہیں یوکرین کے اندر جو روس کے سمرتن کے جو تت جو elements تھے ان سے جو لڑائی ہوئی ہے یہ سب اس کی پرتیق ہیں اور یہی پر اس بات کی لگاتار ہم کو گون سنائی پڑ رہی ہے کہ یوکرین اس لڑائی میں پیچھے نہیں اٹے گا یوکرین کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہیں کرے گا یوکرین جھکے گا نہیں اور لگاتار الگ لگ حصوں سے یہی آواز یوکرین میں اٹھ رہی ہے امریکی انٹیلیجنس کے مطابق اب بھی یوکرین کی سیما پر روسی سینکوں کا جماوڑا ہے ایسے میں اپنے جاماز لڑاکوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے یوکرین کی سرکار نے سینہ کی سیلڈی میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے یوکرین کے راستپتی نے ایک بہت ہی مہتپون آدیس جاری کیا جس کے تاعت یوکرین کی جو ملٹری کے لوگ ہیں ان کی تنکھا میں تیس فیشدی کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ کیا گیا ہے منوبل بڑھانے کے لیے منوبل اس لیے بڑھانا بہت زوری ہے چونکہ جس دیش سے خطرہ ہے وہ دیش یوکرین کی تلنا میں بہت بڑا ہے اس کی طاقت بہت زیادہ ہے اور ایسے میں یہ بہت آوشک ہے کہ جو ملٹری کے جوان ہیں جو دن رات اس دیش کی سرکشہ میں لگے ہوئے ہیں ان کا منوبل اونچا رہے ظاہر ہے کہ سمپربتہ کے رکشہ کے لیے یوکرین بھی عڑا ہے روس کے ہر چکرویو کو توڑنے کے لیے تیار ہے ادھر سوویت سنگھ کے وکٹن کے ورود آواز اٹھانے والے پتن پھر سے لکیر مٹا کر یوکرین کو روس میں ملانا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لڑائی کی دہشت پھیل رہی ہے اور اس بارودی خوف کے بیچ کھڑے ہو کر ٹی وی نائن بھارت ورش کی ٹیم آپ تک ایک ایک خبر پہنچانے کے لیے پرتبط ہے یوکرین کی رازدھانی کیو سے ٹی وی نائن بھارت ورش کے لیے کیمرمن چیتن کے ساتھ ابشے کپا دھائی کی ریپورٹ فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر